بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم جیز کچن آج ہم بنا رہے ہیں ایگ لیس فروٹ کیک تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایگ لیس فروٹ کیک بنانے کے لیے پہلے میں بول میں ڈالوں گی آدھا کپ آئل اور ایک کپ پسی چینی پہلے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ کریم کی شکل میں آ جائیں آئل اور چینین کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اب اس میں اٹھ کریں گے آدھا کپ دودھ اور ایک ٹی سپون ونیلی سن اب پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ بول کے اوپر پہلے چھلنی رکھیں گے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے ڈیڑھ کپ میدہ یہ ایک کپ اور یہ آدھا کپ اب ڈالیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا اب ان سب چیزوں کو سپیچلا کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون لیمن جوس اس کو مکس کریں گے اب میں نے ایک بول لی ہے اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون کٹے بادام تین سے چار ٹی سپون ٹوٹی فروٹی اور دو ٹی سپون کشمیش اب اس میں ایک ٹی سپون میدہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب اس کو یہ کیک والے بیٹر میں ڈالیں گے اور سپیچلا کے ساتھ اس کو فولڈ کریں گے تیلے کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے چھولے پر رکھتی ہے یہ ہمارا کیک کا بیٹر ریڈی ہے اب اس کو مولڈ میں ڈالیں گے مولڈ کو میں نے آئل کے ساتھ گریس کر لیا اب یہ سارا بیٹر اس میں ڈالیں گے اب اس کے اوپر بھی تھوڑے سے بادام ٹوٹی فروٹی اور کشمیش اب اس کو ایک دو دفع ٹیپ کریں گے پتیلہ ہمارا بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب یہ پین سٹینڈ کے اوپر رکھیں گے اس کو کور کریں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ 30 سے 35 منٹ کے لیے بیک کریں گے 35 منٹ کے بعد میں نے کیک کو چیک کیا تھا ابھی ہمارا کیک کچھا تھا اب اس کو 45 منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب کیک ہمارا ڈان ہے سٹیک ہماری بلکل ساف نکلی گیا اب فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں ایگلیس فروٹ کیک ہمارا ریڈی ہے اب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کو مولڈ سے نکال کے سر انگلش میں نکالوں گی آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ